بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوڑ لگانچہ میں ہوں آپ کا میز بان ملک ریاض تھے ناظرین الیکشن دو حضر اٹھارہ بڑی بہتر طریقے سے انجام کو پہنچا اور الیکشن میں بہت ساری تبدیلی آئیں بہت سارے برج اُلٹ گئے اور بہت سارے لوگوں کو کامیابیاں ملیں لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں اور تحریک نصاف ایک ایسی جماعت جو کہ بائیس سال سے کوشش کر رہی تھی اور انہیں ملی ہے ایک بہت بڑی وکٹری اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اور پیپلس پارٹی نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت ساری جماعتوں نے کام کیا ہے اور اپنی سیٹیں لیئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان طریقہ انصاف جن کے چیئرمین ہیں جناب آئندران خان صاحب انہوں نے جو وعدے کیے تھے عوام سے وہ کیسے پوری کہیں گے وہ حکومت کیسے بنائیں گے اس پر باتچیت کرنے کے لیے آج جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے سٹیڈیو میں وہ کسی تعرف کے مہداز نہیں وہ سینئر صافی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین الیکشن تو حضر اٹھارہ میں پوری نشریات میں جو میرے ساتھ تذیعہ کرتے رہے کسی تعرف کے مہداز نہیں آج جو ہمارے ساتھ باتچیت کریں گے سینئر صافی بلال علامان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم بلال صاحب وعلیکم سلام بلال صاحب ایک دفعہ پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو تینکیو جناب سور لگن کا آپ کا ملک صاحب اور پوری آپ کی پوری ٹیم بلال شاہین ماشاءاللہ مبارک بات میرے طرح سے آپ کو کہ بڑا ماشاءاللہ جو الیکشن ٹرانس میشن رہی آپ کی وہ بھی بڑی کامیاب رہی اور ماشاءاللہ آپ کا چینل بھی سور لگن بڑا کامیابی سے ماشاءاللہ بلالظم میں آج دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو وکٹری ہے جو تبدیلی کا ایک نام تھا تبدیلی کا ذکر تھا تبدیلی کا وین تھا وہ عمران خان کی شکل میں جو بائی سال کی جو منت تھی وہ یعنی کہ وکٹری ملی ہے تو میرے خیال میں ہر نوجوان کے چیرے پر خوشی ہونی چاہیے اور ہے بھی صحیح اور آپ اسے کو کس طرح دیکھتے ہیں جی بالکل ملک صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی کوئی بھی اینی بڑی مین مقصد جو ہے نوجوان اور پورا پاکستان اس لیے خوش ہے کہ ایک بڑا خوبصورت پر امن طریقے سے ہمارا الیکشن ہوا ہے اجتفا میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کم ایسے الیکشن ہیں جس میں باقیدہ طور پر لوگ انہیں پاٹسپیٹ کیا ووڈ کاسٹ کیا لوگ گھروں سے باہر نکلے یہ بڑی اچھی خبر ہے یہ کچھ خوشی یہ بھی ہے کہ ہمارا جو الیکشن ہے بڑا کامیابی سے بڑی پور امن طریقے سے الحمدللہ اچھا پور امن بھی اور فیئر بھی فیئر بھی دیکھیں فیئر کا فیصلہ اب ہم نہیں کر سکتے ابھی اس کی یہ ہے کہ کیونکہ چند ایک پارٹیز جو ہیں انہوں نے ٹھیک ویری فس ڈے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ کوئی کینڈیٹ اگر یہ کہے کہ جناب اس کی کانڈنگ دوبارہ ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ میرے ووڈ سائی کاسٹ نہیں ہوئے یا میرے سر دھاندلی ہوئے یہ اس کینڈیٹ کا حق ہے قانونی اور آئینی کہ وہ اپلیکیشن دے باقیدہ طور پر جو قانونی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ باقیدہ طور پر اپلیکیشن دے اور اس کا قانونی حق ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ ریکاونٹنگ کریں ان کو باقیدہ طور پر الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو باقیدہ طور پر مطمئن کریں کہ دیکھیں جی آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا میرے ووٹ آگے پیچھے ہوئے یا میں مطمئن نہیں ہوں تو یہ الیکشن کمیشن کا ڈیوٹی ہے اور فرض ہے کہ وہ اس کینڈریٹ کو مطمئن کریں جو کہہ رہا ہے کہ میرے ووٹ آگے پر داندلی ہوئے اب یہ چیزیں اس کے فوراں بعد ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ایک بڑی پارٹی نے کہہ دیا کہ یہ فیر الیکشن ہوئی نہیں بحیثیت صافی تجزیہ نگار ہم تو یہی کہیں گے کہ اب ہم ہماری ڈیوٹی نہیں ہے یہ فیصلہ دینا اب ایک بڑی پارٹی نے جو پاکستان کی بڑی پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں پہلے اور دوسرے نمبر کی پارٹی ہے آپ کہہ لیں کہ دوسرے نمبر پر چلی گئی ہے لیکن وہ باقیدہ طور پر کتنے عرصہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پندرہ سال سے بیس سال تقریباً ایک کلاس پارٹی رہی ہے آپ ان کی اس بات کو قانونی طور پر اگنور نہیں کیا جا سکتا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو مطمئن کرنا کمیشن اس الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ان کو مطمئن کرے اور ان کی ڈیوٹی ہے اچھا یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ٹیکنیکل پروبلم تھیں نیا سوفٹور لانچ کیا ایپس کی وجہ سے کب سے لوگوں کو نالج نہیں تھا جس کی وجہ سے بعض اوقات جو نا وقت لگا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی الیکشن فیئر نہیں ہے کیونکہ پارٹی ہیں ہارنے والی یہ شور مچاتے ہیں کہ جی الیکشن جو اینا فیئر نہیں ہوا اسی طرح یہ عمران خان صاحب بھی جب یہ ہارے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ دھاند لئے بلکہ ان کا تکیہ گلام ہو گیا تھا کہ دھاند لئے دھاند لئے لیکن اچھا دوسری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے یہ جو بھی سسٹم متعرف کروایا الیکشن کے حوالے سے میرا خیال میں ہم پہلے اس کو باقیدہ طور پر ڈرائی کرتے ایکسپیریمنٹ کرتے اس کے بعد اس کا عمل درامت کراتے ٹھیک ہے جی ایمپلیمنٹ کرواتے لیکن کیا کیا ہم نے اب یہ مزاق تو ہے نہیں الیکشن پاکستان کی تقدیر کے عوام کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ہم وہ سسٹم کو ایکسپیریمنٹ کے لیے سیلیکشن پر لے کر رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا واقعیدہ طور پر ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا اس کے بعد یہ اس سسٹم کو یہاں پہ اس الیکشن میں لے کر آتے ہیں اتنا عام الیکشن ہے اور آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں آپ کس ریزرٹ کے تحتی سسٹم لے کر آئے ہیں بیلان بھی اب بھی بیان آیا تا ہے الیکشن پاکستان کا وہ کہہ رہے ہیں یہ جو الیکشن کے ریزرٹ میں یعنی کہ فورن کنٹری میں بھی جو نا وہ لیٹ ہوتی رہے ہیں ایسا کوئی چھونے ہو جاتا ہے بلکل لیکن میرا نہیں سب جگہ پہ ہوتا ہے جو کچھ کہتے ہیں نا کہ دھنڈی قومیں شاید وہاں ہو جاتا ہے باقیتر طور پر جو منظم قومیں ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی گڑ بڑ ہم نے میرا خال ہم نے تو نہیں سنی ہم بھی مطلب کسی دنیا کے ویزرٹ بھی کی ہے اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں اور ٹیلیویزن تو آپ کو بتا ہے میڈیا نے اترہ فاس کیا ہوا ہے بہت کم ایسے واقعات ہیں کیا انہوں کو فالو کریں گے ان کے ہاں مسٹیک ہوتی ہے تو ہم بھی کریں گے چلیں بلال بیت تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ جو جماعتیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی الیکشن فیئر ہے اور اب بات کرتے ہیں وزیراعظم بن جائیں گے ہاں بلکل جی شور بات ہے یقیناً عمران خان ہمارے نئے وزیراعظم ہیں بلکہ یہ نیو جنریشن جو ہے پاکستان کی بڑی ان کو لائک کرتی ہے اللہ کرے ہماری دعا ہے کیونکہ پارٹی بنانے سے پہلے ہی عمران خان سب یہی اس کی تو میں تصدیق کروں گا اور میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا میں نے کھانا بھی کھایا اور سفر بھی راتوں کا میں نے کیا کئی کئی راتوں ہم گھومتے ہیں پورا پاکستان کی ہم نے کمپین کی تھی مجھے یاد ہے جب ہم الیکشن اس میں وہ کر رہے تھے چندہ کمپین کر رہے تھے شوکت خان نے کیا تو ہم لاہور سے جو ملتان ہے ہم ایک ہی کوش میں آئے تھے ہم کوشٹر ہوا کرتے تھے جاپانی چھوٹے نا اسی میں ہم بیٹھ کے آئے تھے چند ساتھ آٹھ لوگ تھے ان میں خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد جو بائیس سال کا زفر تھا اس میں آپ شامل تھے شامل ہے شامل ہے جی بلکل کیونکہ چندہ کمپین بلکہ اسلامی فرنٹ تک ان کے الیکشن بھی کافی میں نے ان کی کمپین کی ہے بلکہ ان کے الیکشن کیونکہ میں کلچر میں نہیں چاہتا تھا اسلامی فرنٹ تک ان کے جو الیکشن وہ بھی میں تختیب دیتا تھا تو اس کے بعد بلکہ یہ بتائیے کہ اس وقت اس الیکشن میں وہ جو بڑے بڑے برج تھے وہ لٹ گئے ہیں جس میں میں کہتا ہوں رانا سنا اللہ مولانا سنا اللہ سنا رفیق ہو گئے جناب آپ جہاں بڑے بڑے دے کہ آپ زلفقار علی خوصہ صاحب بھی بیٹھ ہار گئے ہیں وہاں جی آگے مصطفیٰ خر صاحب ہار گئے ہیں اور جمشید دستی جو مزفر گھر سے مارے اچھا عوامی راج پارٹی کے جتنی بھی سیٹے دیا یعنی کہ جمشید دستی صاحب جہاں پہ بھی ہار گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سر میں نے بچھلے برغام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ عوام اب بڑی باشعور ہو چکی ہے وہ سمجھتی ہے کیونکہ اب بار بار لارے والا دور نہیں رہا اس وقت سیدھے سادھے لوگ ہوا کرتے تھے تعلیم کی ریشو بھی ہمارے ہاں بہت کم تھی ان کو سمجھ دیا تھی میڈیا بھی نہیں ترناہ ہونے کے برابر ہوا کرتے تھا مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی جو ہے چار پانچ بجے سٹارٹ ہوتا تھا اور دس بجے خبرنامے کے بعد ختم ہو جایا کرتا تھا پانچ گھنڈی کی نشریات ہوا کرتی تھی چار بجے شروع ہوتا تھا اور دس بجے ختم ہو جایا کرتا تھا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصر کہ عوامی اتنا شعور آتا ہے کہ عوامی راج پارٹی کی امید اوپر عوام نے پانی مہر دیا پانی نہیں جھاڑو مہر دیا جھاڑو یا پانی بات تو وہی ہے مایوسی ہے اب کب تک آپ بے وقوع بنائیں گے لوگوں کو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ میں کسی کو بے وقوع بنا لوں گا انیسو ساٹھ کی باتی ہیں جو کسی کو بے وقوع بنا کے چلا جاتا تھا اب وہ وہ الگ بات ہے کہ دید لحاظ میں اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا وہ الگ بات ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کو بے وقوع بنا رہا ہوں تو وہ زمانے چلے گئے ہیں لیکن ایک بات تو کہیں کہ عمران خان صاحب نے اتنا لوگوں میں شعور پیدا کر دیا کہ جی آپ ووٹر اپنا حق ماننا شروع ہو گیا یہ آپ کے حق ہے آپ ووٹر ہیں پاکستانی شہری ہیں آپ کا ایک مقام ہے آپ کے پاس طاقت ہے طاقت کیا ہے آپ کے پاس ووٹ جو بھی پرائم منسٹر بنے گا وہ آپ کی طاقت سے یعنی آپ جب تک اپنی طاقت اس کے اندر شیئر نہیں کریں گے اس کو دیں گے نہیں وہ طاقتور ہو ہی نہیں سکتا آپ دیکھیں آپ نے طاقتور بنائے آج وہ جیل میں پڑا ہوا ہے کیونکہ آپ کی طاقت ختم ہوگی اس کے بعد بلال بھئی وقفے کا ٹائم ہو گیا بریک لیتے ہیں اس کے بعد حاضروں کے ناظرین ایک بریک کا وقت ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بلال عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیز کریں گے ان سے پوچھیں گے تحریک انصاف جو قومی یعنی کہ انہوں نے سیٹیں بھی زیادہ لے رکھی ہیں انہیں کی اور وہ کیا حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی ان سے سوال پوچھیں گے ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سر لگا چینل میں ہوں آپ کا میز بان ملک راسترین اور میرے ساتھ موجود ہیں بلال عوان صاحب جو بہت ساری پیاری اور اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ان سے ہم جان رہے ہیں جو کہ الیکشن 2018 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بھی میرے ساتھ تھے اور بہت اچھا تذریعہ کرتے ہیں جی بلال بھائی ہم پریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جی کیا عمران خان وزیراعظم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے لیکن آپ مجھے یہ بتا ہے یہ جوڑ توڑ کیسے ہوگا آہا جی بالکل یہ تو تائے بات ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے جو ہے اگلے وزیراعظم ہیں باقی بات ہے باقی کیونکہ میں بات کر رہا تھا کہ ہارنے والا تھوڑا سا نروس ہو جائے کرتا ہے اور میں دیکھیں میں بڑا وسیع تجربہ رکھتا ہوں اس معاملات میں اور ابھی بھی میں کیونکہ ہوایش ہی بن جاتی ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں جس طرف جیت جاری ہوتی ہے لوگ سارے کے سارے اسی طرف چل پڑتے ہیں یہ ایک نیچرل انسان کی نیچر ہے وہ اس طرح ہی کرتا ہے کہ جس طرف نارے لگ رہے ہوں زیادہ بن رہے ہوں اسی میں وہ شامل ہو جاتا ہے اسی کافلے میں شامل ہو جاتا ہے یقینہ یہ جیتنے والا کافلہ ہے تو سب اگر جو ہارے بھی ہوئے لوگ یا جو ازاد امید بارہ ہیں وہ بھی انہی کی طرف رکھ کر کے چلے گئے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سٹرانگ بارڈی ہو ہمت والی بارڈی کیونکہ ان کے پاس ہمت نہیں رہی ان کا لیڈر جیل میں ہے ان کی بیٹی جیل میں ہے باقی سارے بیچارے ایک لائکڈ ڈسٹر بھئی کوئی سرپرس نہ رہے بلاحال میں بتا دوں دیکھیں دیں ہمارے پاس ازاد امید بار ہیں ہمارے پاس کچھ پارڈی ہیں اگر کسی حد تک آپ کے ساتھ وہ ٹھہر جاتی ہیں آپ نقشہ بدل شکتے ہو الیکشن کا لیکن چونکہ نہیں ہونے ہیڈر کرنا چاہتا ہوں امنار خان کا ایک بیان آیا تھا کہ جی میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا میں پیپلز پارڈی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اب پیپلز پارڈی بھی کافی سیٹیں انہوں نے لی ہوئی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارڈی اور کچھ آزاد ملا لیں تو میرے گاہر میں وقت پڑھ سکتا ہے یہی بات میں کر رہا تھا کہ اگر کوئی پارڈی کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر وہ پیسہ پیسے خزانے کے موں کھولنے پڑھیں گے اور ہمت بڑھانی پڑے گی آپ اگر کچھ پارڈی ہیں ایک بڑی پارڈی ہے پیپلز پارڈی باقی جناب کافی سارے آزاد کنڈریٹ ہیں وہ لے کے چھوٹی موٹی دو چار چھے آٹھ ملا کے تو آپ ایک ٹائم تھوڑا سا ڈکشہ ٹائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ مران خان صاحب کو بلکل ہی وہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بات میں نہیں تسلیم کر سکتا کیونکہ اگر وہ پارڈی کے ساتھ نہیں ٹھائنا چاہتے وہ الگ بات ہے لیکن آزاد امیدوار کو ٹچ کریں گے اس کا مطلب ہے آزاد امیدوار ان کی چاندی لگ گئی چاندی لگ گئی اور ان کے ریٹ بہت تسلیم وہ تو دیکھو وہ تو پھر آپ کی منمانی ہے آپ کندرڈ جیت کے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے یہ تو بعض لوگ جاتے ہیں الیکشن میں لڑتے ہیں فرنز لے کر آتے ہیں آسلولی سلولی وہ اپنے مبیر ہو جاتے ہیں کینڈیٹ کی لڑتی ہے سطح نکلی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے جو بھی کہیں گے وہ مانیں گے اگلے اچھا جنوبی پنچاب کے جتنے بھی آزاد امیدوار تھے وہ تو شامل ہو کہ انہوں نے اعلان کر دیا اعلان کر دیا کیونکہ وہ پری پلاند آدھے وہ شروع میں پہلے دن سے ہی وہ انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کھل لیا تھا آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود صاحب ان کو ملے تھے اور انہوں نے باقعدہ طور پر یہ کیا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ یقین انہوں کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس اور راستہ بھی نہیں ہے اچھا ایک بات کرتے ہیں کہ جی آمام ایراج پارٹی کی ہمارے دوست پی پی دوستو ستر اجمل خان چانڈیا جو کہ وین کر رہے ہیں تو کیا یہ اپنا وہاں امران خان کے ساتھ مل جائیں گے یہ بات چونکہ میں مجھے کہنی بھی نہیں جائے اور نہیں میں کہہ سکتا ہوں لیکن بات میں وہی کر رہا تھا کہ اجمل خان صاحب جو ہے انجیو سیکٹر میں بھی کافی انہوں نے نام کمایا خدمات ہیں ان کی اجوکیشن کے بھی حوالے سے انہوں نے سکول بنایا ہوا ہے اس میں بھی بڑا ان کی خدمات ہیں لیکن ان کی فیور میں کچھ ایسے قریبی دوست رہے ان کے بڑے بھائی ان کا بڑا دخل عمل ہے ان کے اور بھائی ہیں ان کا بھی بڑا یعنی اس طرح مل کے بڑا ٹف مقابلہ انہوں نے کی ہے آپ کے سامنے کنڈیشن ہے کیونکہ ایک ایسی فیملی جو پچھلے ستر سال سے سیاست کر رہی ہے اس فیملی کا چشم و چراغ اور ان کو ٹف مقابلہ ہوا آپ کے سامنے ساری کنڈیشن ہے بیس بائیس چوبیس کا سارا فرق تھا اور سٹرانگ انہوں نے کی ہے کمپین انہوں نے بھی انہوں نے دونوں پارڈی نو ڈاوٹ انہوں نے دونوں پارڈی نے گیا عبدالحائی دستی نے مہت محنت کی ہے جی جی لیکن ورک دونوں کا ہی ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ نئے بندے کو چانس والی بات ہے کیونکہ پہلے بھی عبدالحائی صاحب کافی سر الیکشن سرینڈ کر چکے ان کو ایکسپیرینس بھی تھا اس حوالے سے ان کو تو بلکل نہیں تھا چانڈے صاحب کو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ورک سٹرگل تھی ان دونوں کی اور یہ جو جیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی جیت نہیں ہے وہ بھی ہار ہے تو وہ بری ہار نہیں ہے بڑا اچھا مقابلہ تھا ٹف مقابلہ تھا برحال ہی مبارک بات پیش کرتے ہم چانڈے صاحب کو اور دعا کرتے ہیں عبدالحائی صاحب کے لئے کہ اللہ تعالونے اور کمیابی اچھا بلال بھئی یہ ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں گے سبح پنجاب میں کون حکومت کرے گا ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا جی وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد آئیں گے ہماری دینا مسائل ویسے کے ویسے رہیں گے کیا ایسا نہیں ہوگا پاکستان پیپس پارٹی کی سیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں فنڈ نہیں ملیں گے یہ ایسا نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا قانونا آئینی طور پر اگر اپوزیشن میں بھی ہے جو ترقیت ہی کام ہوتے ہیں وہ تمام کو شیئر کیا جاتے ہیں وہ اپوزیشن میں ہو اپوزیشن کا ایم اینے ہو یا برسر اقتدار پارٹی کا ایم اینے ہو سب کو برابر برابر فنڈز ملتے ہیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فنڈز کو نہیں ملے وہ ہوتا ہے اب کچھ شکے ہوتی ہیں کہ جی وہ جان بجھ کے لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے اگر ایک ایم اینے کو دس کروڑ مل رہا ہے برسر اقتدار کو سیم دس کروڑ اپوزیشن کو بھی ملے گا یہ قانون ہے بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اسی طریقے سے ہم ترانسمیشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا بلال بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی بہت ساری باتیں ابھی کرنی پاکی تھی ٹائم کی قلت ہے جس کی وجہ سے دل نہیں چاہتا آپ سے جدا ہونے کو لیکن کیونکہ وقت ہے جانا ہے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے ناظرین میں بتاتا چلوں الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں بڑے بڑے لوگوں نے حصہ لیا جس میں کچھ لوگوں کی قسمت میں جیت وٹری حاصل اور کچھ لوگ ہارے ہیں یہ قسمت کا فیصلہ ہے اس وقت ووٹر جو کینیڈیٹ ہے وہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کر دیا اب دیکھتے ہیں جی تحریک انصاف وہ کیا کرتی ہے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت